اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو میرے طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک اور جائز خواہشات کو قبول کرے تو آج ہم ملانے لگے ہیں چکن تکم ایسی طرح تندوری سٹائل ہے تو چکن کی جو ہے میں نے تھائیس کے پیسز لے لیے ہیں اپنے اسے بائٹ سائز کے یا اپنے حساب سے جیسے بھی آپ نے کٹنے آپ کٹ لی جائے گا آپ کو اسے میٹ کو جو ہے درائی کرنا ہے مطلعہ پانی جو ہے بہت زیادہ اس میں نہیں ہونا چاہے بکرز ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور ورنہ میٹ کا جو چکن کا پانی ہے وہ بہت زیادہ جب رہ جاتا تو وہ مسالہ جو ہے وہ ٹھیک سے سٹیک نہیں کرتا چکن کے ساتھ سو میں نے تھوڑی سے فیٹ رکھی ہے بہت زیادہ نہیں ہے بکرز فیٹ سے اس کا فلیور اور بھی مزے کا ہوتا ہے اور ہم نے کیونکہ بہت زیادہ آئل میں اس کو فرائی نہیں کرنا تو اس لیے اگر اپنے گریل کرنا ہے تو تو یہ بہت زیادہ آپ کو فیٹ رکھنا چاہیے مصالوں میں ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے اوریگونو ہے دھنیا پاورڈ ہے اوریگانو یا اوریگانو جو بھی آپ کہتے ہیں سو خورینڈر پاورڈ ہے ہافٹی سپون اوریگونو بھی ہافٹی سپون ہے وائٹ پیپر پاورڈ ہم نے ہافٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ ہافٹی سپون چیلی جو ہے یہ سوری جو پیپر ہے رید پیپر ہم نے وان ٹی بل سپون لی ہے ٹرمریک یعنی خلدی ہافٹی سپون زیرا جو بھنا ہوا ہوتا ہے میں نے گھر میں بھنا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو ہافٹی سپون چاہیے سالٹو تیسٹ میں نے یہاں پہ جو ہے وان ٹی سپون لیا ہے بکرز ہم بہت زیادہ سالٹ نہیں کھاتے ہیں خیر سارے مسالوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو انہیں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ میرا ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی بھی میں انشالہ جلدی دال دوں گی گارلک آپ نے دالنے ہیں چاہیں تو آپ اس کو صرف گارلک پیسٹ رہے وان ٹی بل سپون آٹ کر دیجئے گا میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا میں نے فٹا فٹ جائنا بس چار پانچ گارلک کلوف لیے اور میں نے ان کو کرش کر دیا you know what i mean so when you're in hurry so you were starving that day anyways تو یہ ہم نے دالا ہے تو it was about like وان ٹی بل سپون 4 to 5 گارلک کلوف جواب آٹ کرتے ہیں تو no جنجر one egg full میں نے آٹ کیا ہے آپ چاہرے تو ایگ پائٹ کر سکتے ہیں لیکن یوگ کے ساتھ جو ہے بڑا مزیدار سا جو ہے وہ سٹیکی نس ہو جاتی ہے lemon جو ہے اپنے حساب سے ڈالیے گا بکرز میرا چاٹ مسال وہ تھوڑا سا کھٹا ہے لیکن lemon جو ہے میں نے امموست 4 ٹی بل 4 to 5 ٹی بل سپون آٹ کیے تھے اور یہ بڑا مزیدار سا نیویز سو mix it well اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے چکن کے ساتھ کوٹ ہو جائے مطلب چکن پر کوٹ ہو جائے اب جائیں تو سارے مسالے ایک کے اندر بیٹ کر کے اچھے سے پھر اس کو مینٹ کر لیں it's totally up to you because I was running time لیکن مجھے بہت مطلب بھوک بھی لگی بھی تھی ہمیں اور ہم کہیں باہر سے آئے تھے اینیویز تو یہ سارا مسالہ ہم نے کر لیا آپ اس کو کوشش کر جائے کہ اس کو آپ ترڑی مینٹس کے لیے ضرور مینٹ کر کے رکھیں minimum maximum 2 to 4 hours it's up to you آپ اسے گریل کر سکتے ہیں بار بی کیو یا کچھ بھی تو خیر اچھا یہ جو ہے آپ یہ ایکسٹرا ہے سٹے بات اس سے جو ہے چکن بڑا جوسی بنتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا جہنا یہ فور کے ساتھ you know mash کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں کوٹ رہی ہوں میں نے کو کوٹ رہی ہوں تو اسے یہ کی بڑا جوسی سے بنتا ہے اور جلدی گل بھی جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم آپ کا جھل سٹوف پہ نہیں لگتا تو یہ کر کے میں نے اس کو ترڑی منٹس کے لیے چھوڑ دیا تھا that was the maximum I did that day but it turned out really delicious تو پین آپ نے لینا ہے پین میں آپ نے اپنے آئل کافی کم لینا ہے دیپ فرائے کرنے والی بات نہیں ہے if you want you can دیپ فرائے but ہم نے دیپ فائے نہیں کرنا تو جو چکن کی بوٹیاں ہیں یہ آپ نے ایک ایک کر ڈالنی ہے اکٹھی ڈالیں گے تو آبویسلی وہ سب جل جائیں گی پھر آپ کو فرائے کرنے میں مشکل ہوگی تو بی پیشن یا نو تھوڑی سے مینٹ کریں گے تو کھانا مزے کے بن جائے گا سو ایچ سائٹ کو جو ہے آپ نے فور ٹو فائی منٹس دینے ہیں کیونکہ پانی نکلتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو میڈیم ٹو ہائی کی طرف پکائیے اگر لوگ کی طرف پکائیں گے پھر پانی جلدی جھوڑ دے گا اور پھر سیکن جو ہے وہ مزہدار نہیں ہوگا کرسپی نہیں ہوگا اچھا پین میں دوبارہ سے ساف کر کے اس کے اندر ہلکا سا آلیو آل ڈرزل کیا ہے اس کے اندر ہم اسپیرگس ڈالیں گے بہت ہوری سی ڈالی تھی بکیز میں زیادہ شاکر خاتی میں حضر شاکر نہیں زیادہ تھوڑا سوڑا 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 پرائٹ کر دیا پلاک پیپرز تھوڑا سی ہم نے انین کٹ لیا تھے میں ٹومیٹوز بھی کٹا چاری یہ دیکھیں اتنا مزیدار اتنا تینڈر اتنا جیسی بنائیں میں کو کیا بتاؤں باہر سے مسالہ was amazing میں اپنی تاری پھوت نہیں کر رہی ہوں it was really delicious so آپ سے ضرور رائے کیجے اور مجھے بتائیے گا کیا آپ کو کیسا لگا مجھے مجھے انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب